سب سیٹھ ہے کی دو دہائی بات دوبارہ واپسی کراچی اسفر علمانے کا مقبول زرین کامیڈی ڈراما سب سیٹھ ہے تقریباً دو دہائیوں بعد ایک بار پھر مدہوں کے چہروں پر مسکر آہر بکھیرنے آ رہا ہے دو ہزار کے اوائل میں نشر ہونے والے سیٹھ کام سب سیٹھ ہے نے بہت عرصے میں نہ صرف کامیابی کے جھنڈے گار دیئے تھے بلکہ لوگوں کے دل بھی جیت لئے تھے ڈرامے میں کراچی کے متوسط اپنے سے تعلق رکھنے والے چار دوستوں بوبی، امران، پنٹو اور نادیا کی کہانی دکھائی گئی تھی یہ کدار اسفر علی، سلمان ساکب، شیف ورفمانی، ادنان شاہ ٹیم اور سلمان نے ادا کیے تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ شو میں پہلی بار کراچی کے محلوں میں بولے جانے والے الفاظ جیسے ٹوپی، ڈھکن اور برگر جیسے اسفاظ استعمال کیے گئے تھے ڈرامے کی کہانی اور مزار لوگوں میں بے حد مقبول ہوا حاصل کر کراچی کے نوجوان اس درامے کو بے حد شوق سے دیکھتے تھے سب سیٹھے کو پسند کرنے والوں کے لیے خوشحبری ہے کہ مزا سے بھرپور اس ڈرامے کا سیکول میڈ لائف کے نام سے بہت جلد نشر کیا جائے گا ڈرامے میں امران کا کردار ادا کرنے والے اداکار ڈریکٹر اور رائٹر اسفر علی نے تذہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم لمبے عرصے بعد واپس آ رہے ہیں اسفر علی نے ڈرامے سے متعلق مزید بتاتے ہوئے کہا کہ سب سیٹھے کے چاروں مرکزی کرداروں کی میڈ لائف پیانی ان کی زندگی کی آگے کی کہانی اور ادھرڈ عمری میں پیش آنے والے مسائل کو دکھایا جائے گا اس کے علاوہ سب سیٹھے کی طرح میڈ لائف مکمل سٹ کام نہیں ہوگا بلکہ سیریل ہوگا تاہم اس میں کامیڈی بھی دکھائی جائے گی جو ناظرین کو یقینی طور پر قرآن دور کی یاد دلائے گی ڈرامے کی کاسٹ کے حوالے سے ازور کا کہنا تھا کہ ڈرامے کے بنیادی کرداروں کے علاوہ اداکارہ مرینہ ہان عیشہ عمر خالد نب بیرو سبزواری اور جنان حسین بھٹی بھی ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہیں جبکہ حیرہ مانی بھی مقصد کردار میں نظر آئیں گی موسیقی